اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر طاہر ایک بار پھر پروگرام زندگی بنا بندگی کے ساتھ پچھلے پروگرامز میں ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ان حکمات کی جو کہ انہوں نے انسان کو کرنے کے لیے کہا ہے یا انسان کو کرنے سے رکھا ہے آج کا حکم ہے یتیم کے مال میں خیانت کے بارے میں یتیم کے مال میں کوئی ناجائز تصرف نہ کیا جائے اس حکم کے الفاظ وہی ہیں جو کہ زنا سے روکنے کے متعلق آئے تھے یعنی یتیم کی بہبود اور بہتری کے ارادے کے سوا اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے معنی یہ ہے کہ یتیم کے مال میں صرف وہی تصرف جائز ہے جو اس کی حفاظت اور نشنما کی غرص سے کیا جائے اور اسی وقت تک کیا جائے جب تک یتیم سن رشد کو پہنچ کر اپنے مال کی ذمہ داری خود سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اقلاً اس قابل نہیں ہو جاتا سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی عمر کے ساتھ کو نہیں پہنچ جاتا جبکہ وہ اپنے اس مال کی حفاظت کر سکتا ہو سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چند متین ہدایات دی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اس کو قانون معاشرت کے عنوان پر جب بات کریں گے تب تفصیلاً دیکھیں گے یہاں اتنی بات البتہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ آیت جو زیر بحث ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے وہ قرآن کی روح سے ایک نہایت سنگین جرم ہے اسے کوئی بابولی بات نہیں سمجھنا چاہیے چنانچہ فرمایا ہے اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہاک کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور انقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی یتیم کا مال کھانے سے بچائے ساتھوہ حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ ہے اہد کی پاوندی جو اہد بھی کیا جائے اسے ہر حال میں پورا کیا جائے فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا سورہ بخر میں یہی بات میں حائد احتمام اور تاقید اور تنبیح کے سلوپ میں اس طرح بیان ہوئی ہے اور جب اہد کریں تو اس کو پورا کرنے والے ہوں اس اہد میں ظاہر ہے کہ ہر قسم کی اہد شامل ہیں عفاہ اہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یعنی کہ لوگوں کے متعلق یا خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہوں خواہ وہ کسی تحریری معاہدہ سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت تعلق رشتہ داری اور قرابت سے خواہ ان کا اظہار اور اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہہ ہوئے سمجھے اور مانے جاتے ہوں اللہ اور رسول ماں اور باپ بیوی اور بچے اکارب کمبہ خاندان پڑوسی اہل محلہ استاد شاگیر نوکر آقا ملک و قوم ہر کسی کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہرے یا مخفی معاہدے کے تحت بندے ہوئے ہیں اور یہ بر و تقوی کا ایک لازمی تقاضہ ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گویا افائے اہد کی اصل روح افائے حقوق ہے اور افائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائز کو محید ہے قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ حکم اسی تاقید کے ساتھ آیا ہے جہادوں قتال کے موقع پر بھی جو سب سے اہم بات ہدایت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہی اہد کی پاوندی ہے سورہ توبہ منکرین حق پر عذاب کی سورہ ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مشرقین عرب کے ساتھ تمام معاہدات ختم کر کے آخری اقدام کا حکم دیا گیا ہے لیکن اتنی بات اس میں بھی واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی معاہدہ اگر وقت کی قید کے ساتھ کیا گیا ہے تو اس کی بدت لازمان پوری کی جائے اسی طرح سورہ انفعال میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ کوئی معاہد قوم اگر مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہی ہو تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی ارشاد ہے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا کوئی رشتہ ولایت نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں تو ان کی مدد کرنا تم پر لازم ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ناظرین وقت کی پابندی بھی اسی زمرے میں آتی ہے جب ہم کسی کو کوئی وقت دے دیتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اہد ہی ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں پھر اس وقت پہ نہ پہنچنا اس اہد کو توڑنا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تاخیر سے کہیں جانا ایک معمولی سی بات بن چکی ہے لیکن اگر ہم اسے اس طریقے سے لے کہ یہ ایک اہد ہے جو ہم دوسرے شخص سے کر رہے ہیں اور ہمیں اسے نبھانا ہے تو ہم یقیناً وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ وقت کی پابندی نہ کر کے ہم کتنے اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں بہت سی ایسی محفلوں میں خاص طور پر شادی بیہا کے موقعوں پر کچھ لوگ وقت کی پابندی کر کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں لیکن بیشتر اشخاص بیشتر گیس جنہیں انوائٹ کیا گیا ہوتا ہے وہ دیر سے آتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو وقت پہ آیا ہوتے ہیں وہ یہ دورانیاں کس مشکل میں گزارتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کئی کام اپنے چھوڑ کے وقت پہ پہنچے ہوں اور ان کا حرج ہوا ہو لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں سوچتا اور ہم سب کے نظرے کی ایک بہت ہی معمولی سا فیل ہے بہت ہی معمولی سا عمل ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کی تاخیر سے آنا اسی طرح ہم اپنے بچوں سے یا اپنے دوستوں سے بعض مرتبے کچھ وعدے کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم وہ وعدے پورے نہیں کرتے یہ بھی اس افائے عہد کے تحت ہی آتا ہے اور اگر ہم اپنی بات پوری نہیں کرتے تو ہم سے اس کا موخصہ ضرور ہوگا یہ جو قرآن پاک میں میں نے آپ کو جہادوں کے تال کے موقع پر جو مثال آپ کو دی یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ مدد اس وقت کریں گے کہ اگر کوئی قسم قسم کا موہدہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تیر پایا اس قوم کا اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک اس کیے ہوئے موہدے کی مدد پوری نہ ہو جائے تو یہ دونوں مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ افائے عہد کس قدر لازم ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ناب طول میں دیانت اور یہ آٹھویں حکم ہے اسی سسلے کا وہ یہ ہے کہ ناب طول میں کمی بیشی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمینہ و آسمان کو اس نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے اور ہمیشہ صحیح پہمانے سے نابے اور ٹھیک ترازو سے طولے سورہ رحمان میں ارشاد ہے اور اس نے آسمان کو انچا کیا اور اس میں میزان قائم کی کہ تم بھی اپنے دائرہ اختیار میں اسی طرح میزان میں خلال نہ ڈالو اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرہ ہے جس پر یہ دنیا قائم ہے چنانچہ اس سے اگر کوئی نحراف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عدل و قسط کے تصور میں اختلال کمی واقعہ ہو چکی ہے اور خدا کے قائم میں بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشہ اور معاشرت کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور تمتن کی کوئی این بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گی سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم اسی بیماری میں مبتلا تھی ان کی نصیحت قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر نقل ہوئی ہے تم پورا ناپو اور کسی کو گھاٹا نہ دو اور صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے تھیرو اشیاء میں ملاوٹ کا بھی یہی معاملہ ہے اگر کوئی شخص دودھ میں پانی شکر میں ریت اور گندم میں جوہ ملا کر بیجتا ہے تو اسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس لیے کہ پورا تول کر بھی وہ خریدار کو اس کی خریدی ہوئی پوری چیز نہیں دے رہا یہ در حقیقہ دوسرے کے حق پر ہاتھ ڈالنا ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں یقیناً برا ہوگا چنانچہ فرمایا ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا پھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو اس لیے کہ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں یہ برائی ہم میں کس قدر پھیل چکی ہے ترازو میں گربر کرنا کم مال دینا یہ تو ایک شاید چھوٹی برائی ہے لیکن ملاوٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ملاوٹ کے بغیر ہو حتیٰ کہ دوائیں بھی ملاوٹ شدہ ہی ملتی ہیں زندگی بچانے والی دوائیں بھی ملاوٹ شدہ ملتی ہیں یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے جس پر جس قدر مضمت کی جائے وہ کم ہے جس پر ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں جس قدر شرمنگی ہو وہ کم ہے لیکن افسوس کہ وہ لوگ ڈھٹھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کسی ایک پروگرام میں اسی طرح ملاوٹ کرنے والے شخص سے جب اینکر نے بات کی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے تو شخص کا جواب تھا کہ کیا ہوا کوئی اس ملاوٹ شدہ خوراک کھانے سے مرا تو نہیں اس سے نچلے درجے کی بات انسانیت میں کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی جہاں ایک وقفے کا وقت ہے انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں اب ہم بات کرتے ہیں نمع حکم کی جو کہ ہے اوہام کی پیاروی اور اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو کوئی شخص اس کے پیچھے لگے اسے کہتے ہیں اوہام قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ انسان کی سمات و بسارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دے ہونا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بد کو مانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محس شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور حکام و ہدایت کے بارے میں زنون نو او بھام اور قیاسات پر مبنی کوئی نکتہ نظر اختیار کرے سورہ حجرات میں ان میں سے بعض چیزیں اسی سراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو اور پھر اپنے کیے پر پچتانا پڑے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو اس لیے کہ بعض گمان سریح گناہ ہوتے ہیں اور کسی کی توہ میں نہ رہو ناظرین سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ افواہوں کا سلسلہ کس قدر پھیلتا ہے اور کس قدر تیزی سے پھیلتا ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ایک شخص بھاگا جا رہا ہے تو دورہ شخص دیسرا شخص اس کے پیچھے یوں بھاگنے لگتے ہیں کہ جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا ہو اور جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا وہ بھاگ رہا تھا میں اس کو دیکھ کے بھاگنا شروع ہو گیا یا اسی طرح سریح سنایے باتیں جب بغیر تحقیق کے ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو بعض دفعہ وہ معاشرے میں ایک عجیب سی بدامنی کی کیفیت بیچینی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں بعض لوگ مزاک میں بھی ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں جو بعض مرتبہ ایسے حادثات کا سبب بنتی ہیں کہ انسان کی جان تک چلی جاتی ہے ہمیں ایسی تمام بدگمانیوں سے افواہوں سے گریز کرنا چاہیے تحقیق کے بغیر اقدام اب ان وائطوں میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی فاسق کسی اہم بات کی اطلاع دے تو بغیر تحقیق کے کوئی اقدام نہ کیا جائے یعنی ایسا شخص جس کے سچا ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جو شخص معاشرے میں جھوٹا سمجھا جاتا ہو اس کی کسی بات کو بغیر تحقیق کے سچ نہ سمجھا جائے اور کوئی ایسا قتم اس کے نتیجے میں نہ اٹھا لیا جائے کہ بعد میں پشتا نہ پڑے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے ہم افواہ پھیلا دیتے ہیں اور اس افواہ کے نتیجے میں کوئی بھی گروہ لوگوں کا مشتعل ہو کے کسی بھی طرح کا نقصان کسی کو پہنچا دیتا ہے اب اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اطلاع دینے والا اگر کوئی مجھول شخص ہے جس کا نافذ معلوم ہے اور ناسقاہت تو اس کی تحقیق بھی لازمی ہونا چاہیے یعنی کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ شخص ذہنی طور پر صحت مند ہے تو ایسے شخص کی بھی کسی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پہنچانا چاہیے ہمارے محدثین نے اسی حصول پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل کی روایت کرنے والوں کے حالات کی تحقیق کی ہے اگر آپ دیکھیں تو حدیث کا مرتب کیا جانا اس کے لیے ایک بہت ہی سخت قسم کے قوانین بنائے گئے تھے جس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ کہنے والا شخص جو ہے اس کی صداقت کس حد تک معاشرے میں تسلیم کی جاتی ہے اور ذرا سا بھی کسی پر شک ہو تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اسی طرح کی بہت سے حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا اس کے بعد ہے زیادہ گمان نہ کرنا بعض گناہ سری گناہ ہوتے ہیں انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اچھا یا برا گمان دل میں پیدا ہونا ایک عمر فطری ہے یہی گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا بھی ہے توڑتا بھی ہے اس پہلو سے معاشرے میں یہ ایک بہت بریادی چیز ہے اس کی اہمیت کا تقاضہ ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی بے پروانہ ہو بلکہ نہایت ہوشا رہے اور اپنی عقل کو استعمال کرے اہل ایمان کو اسلام نے اس باب میں یہ رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے اس وقت تک جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اس نیک گمان کے کا سزاوار نہیں ہے یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضہ ہے جس پر اسلام نے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے اور جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں اگر کوئی شخص اس کے برعکس یہ اصول ٹھہرا لے کہ بس جو گمان اس کے دل میں پیدا ہوتے جائیں انہی کو اپنے سینے میں رکھتا جائے اور ایسے گمان رکھ کے دوسروں کے خلاف اپنے ذہن میں مواد اکھٹا کرتا جائے اور اپنے آپ کو دوسرے سے دور کرتا چلا جائے یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تک کسی بھی شخص کو کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ تمام اچھے گمان ختم ہو جائے کوئی بات اگر آپ کسی سے سنتے ہیں تو اسے پہلے ہی نیگٹیو نہ لیں بلکہ آپ اس پہ وہ تمام پوزیٹیو باتیں اپلائی کریں جو کہ ہو سکتی ہیں اور جب آپ یہ دیکھیں کہ ان پوزیٹیو ان تمام مصبت پہلوں سے کوئی بھی بات اس کہی ہوئے بات پر فٹ نہیں آتی تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے برے گمان کے طور پہ لیں ورنہ ہمیشہ اچھا گمان نہیں رکھیں ٹی سی بات اسی سسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہیں اب یہاں پر ٹوہ میں لگے رہنے سے مراد وہ ٹوہ ہے جو برے مقصد کے تحت ہو یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیوٹ زندگی سے مطلق کوئی بات ہاتھ آئے جس سے اس کی خامیوں سے اگاہی ہو اس کے ادرونے خانہ تک رسائے حاصل ہو اب یہ چیز کا بھی تو حسد کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے کہ اپنے حریف کا کوئی ایسا پہلو سامنے آجائے جس سے کلیجہ تھنڈا ہو جائے اور ایسی بات لگے کہ اس کو رسوہ کیا جا سکے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل اس نے ایک پیشے کی شکل بھی اختیار کر لیے یہ جو اخبار نویسی ہے یہ جو ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے یہ لوگ بھی کسی نہ کسی اس کینڈل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نمائی شخصیت کی پرائیوٹ زندگی سے متعلق کوئی ایسا سکینڈل تلاش کرے کہ ان کا چینل یا ان کا اخبار ہاتھوں ہاتھ بکے اسی طرح کا تجسس ظاہر ہے کہ اس اخوت اور باہمی ہمدردی کے بالکل اولٹ ہے جو اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے اسی وجہ سے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے اب رہا وہ تجسس اس مقصدیں کرتا ہے کہ اس کی مشکلات اور ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ ریایہ کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے تو یہ تجسس یہاں پہ زیر بحث نہیں ہے اور نہ یہ بنا ہے بلکہ ہر اچھے پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگا رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے اور حکومت کے لیے یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کے اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا احتمام کرے تاکہ اپنی ذمہ داریاں پوری طریقے سے نبھا سکے دسویں حکم ہے اس اسلے کا غرور و تقبر کے بارے میں خدا کی زمین پر اگر کوئی شخص اکڑ کر نہ چلے تو یہ اجزو انکساری ہے اور اگر زمین پر اکڑ کے چلے تو یہ غرور و تقبر ہے چراجے فرمایا ہے تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو اس کو بھاڑ نہیں سکتے اور کتنا ہی اترا کر اور سر اٹھا کر چلو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے اس طرح کی چال ظاہر ہے آدمی کے باطن کی درجمان ہوتی ہے دولت اقتدار حسن علم طاقت اور ایسی ہی دوسی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیارا کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک آگ گھومنڈ اس کی چال کی ایک مخصوص ٹائپ میں نمائع ہوتا اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر توازو عرض و انکساری کی حالت رہتی ہے وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہائی سخت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا نیز فرمایا ہے کہ عزت پروردگار کی آزار اور بزرگی اس کی رضا ہے جو ان میں اس کا مقابلہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے گا ارشاد باری طالع ہے اور لوگوں سے بے روخی اختیار نہ کرو اور زمین میں اکڑ کرنا چلو اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو بشک سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے ناظرین آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اپنی بات کو یہیں سے جاری کریں گے جاری رکھیں گے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں موسیقی